اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کو تین ٹرکس بتاؤں گا کمپیوٹر بہت ہی شارٹ کٹ مزیوہلے ٹرکس جن میں آپ جان سکیں گے کہ ہم بغیر کسی سارٹ ویر کے اپنے آئیکن کو ہائٹ کیسے کرتے ہیں ویڈاوٹ کسی سارٹ ویر کے اور دوسرا ہم اپنے ماؤس کو اگر ایک ہی موڈم پر ہمارے چار سسٹم ہیں تو ہم اپنے ماؤس کو ان چار سسٹم پر کسی بھی سسٹم پر انسٹال تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آئے ہم سب سے پہلے ٹرک یوز کرتے ہیں سب سے پہلے ٹرک میں ہم اپنے آئیکن کو یا اپنے فولڈرز کو ہائٹ کیسے کرسکتے ہیں ہم اپنے آئیکن کا laborator och folder data ہائٹ ایسے کرسکتے ہیں تو ہم سیمپل یہاں سے پہ آئیں گے لیکن اسaste الفولڈرنا فولڈر کا نام ہو، ناام کوئی اس آپ راکھ دیتے ہیں رکھوں ہی ہے اب آئے نام رکھ کے ہم نے جیسے ہی بنایا میں فولڈر شو ہو رہا ہے اب اس پولڈر میں ہم اپنا کچھ�� ناجی سپمٹ دیٹا بھی رکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے یہاں سے ڈیٹا اٹھایا یہ ایک سی وی بھوٹات ہے لڑی کے ہم نے اس پولڈر میں دیتا ہے اللہ یہ پتا ہے کہ اس پولڈر میں ہمارا ڈیٹا ہے آپ 19 میں مجود ہے اب 19 سیمپل پرپیٹیز پر آنا ہے پروپرٹیز پہ آکے کسٹومایز پہ آنا ہے اور چینج آئیکن کر دینا ہے اب جیسے ہی ہم دو تین سکرولنگ کریں گے جیسے تو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں اس کے آئیکن کی خالی جگہ آ رہی ہے یہ ہم نے بغیر مطلب شو ہوئے آئیکن لگا دینا ہے اوکے کرنا ہے اپلائی کرنا ہے اوکے کر دینا ہے جیسے ہم کریں گے تو ہمارا آئیکن دیکھیں آپ کے سامنے بالکل گائی بھوک میں اب اس کو اٹھا کے میں کہیں بھی کسی بھی کورنر پہ رکھ دوں گا اب تیسرے تھرڈ پرسن کو نہیں پتا چلے گا کہ ہمارا کوئی فولڈر ادھر پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا یہ ہم جانتے ہیں اب اس فولڈر پہ ہم کلک کریں گے تو ہماری وہی فائل سامنے آ جائے گی مطلب دیکھیں ہمارا فولڈر ہائیڈ بھی ہو گیا اور کسی تھرڈ پرسن کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمارا یہاں کوئی فولڈر پڑا ہوا تھا اور سیکنڈ ٹرک نمبر دو ٹرک ہے ماؤس کا استعمال کرنا اب ماؤس کے استعمال کے لئے سب سے پہلے ہم نے اپنا کروم اوپن کرنا ہے کروم اوپن کرنے کے بعد ہم نے سرچ کرنا ہے ماؤس ویڈاؤٹ وارڈر جیسے ہم اس پر کلک کریں گے یہ سیکنڈ نمبر والے ہم نے اپشن پر آ جائے گا سیکنڈ نمبر پر کلک کریں گے تو ہمارا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ گیا ہے اب یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے تو آپ کے ڈاؤنلوڈ اپشن پر یہ کچھ ایسا بن کے آ جائے گا سارٹ ویر اب اس سارٹ ویر کو جیسے ڈبل کلک کریں گے تو رن پر آئیں گے رن پر آ کے ہم نے نیکس پھر آگے کر دے جانا ہے نیکس انسٹال پھر آگے یس اور یہ ہمارا سارٹ ویر انسٹال ہو گیا ہے جیسے سارٹ ویر انسٹال ہو گیا ہے اور در کاشر ہمارا ایک ہماریس کتنے پیصی 선택 کا în touching ہے کہ ہمارے تمام سال Can あمارے سسٹم کے پاس آھیں کہ ایسے آپ لیکم اٹھوچا بڑھد ہوئے ہیں اب اس ٹیکس کو ہمیں جیس ہی کپئی کرنا ہے جس اپنی انڈر لے کے آنا ہے جس ما ہو تعریب قแลEN اپلائی کر آگا ہے جیسکاte اپلائی کا آنیا ہے مقت لاکہ میں ایک سائٹ پر ارو لے کر جاتا ہوں شپ اس لوگ عیفware کے اندر جدتا ہوں اب جیسے ادھر لے گیا تو میرا ایرو آجا تب اسی طرح میں اس سائٹ پہ جیسے ہی کارنر ٹچ کرے گا گائب ہو جائے گا میرا ماؤس میرا ایرو گائب ہو جائے گا دوسرے پی سی پہ چلا جائے گا اور ہاں ایک بات ذہن میں رکھے گا جس پی سی پہ آپ کا ایرو ہوگا اسی پی سی پہ آپ کا جو یہ کی بورڈ ہے یہ بھی ورک کرے گا اب اسی کو ڈسکونیکٹ کرنے کے لیے میں یہاں سے انچیک کر کے اپلائے کر دوں گا تو یہ ہمارا ڈسکونیکٹ ہو جائے گا اب تیسری کمانڈ تیسرا ہمارا جو ٹرک ہے وہ ہے شیٹ ڈاؤن اب ہمیں بڑی دور جا کے سسٹم کو شیٹ ڈاؤن کرتا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہتر ٹرک ہے کہ ہم ایک کلک کریں سنگل کلک کریں اور ہمارے سسٹم شیٹ ڈاؤن ہو جائے شیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے نیو پہ آنا ہے نیو پہ آکے آپ نے شارٹ کٹ پہ آنا ہے شارٹ کٹ پہ آکے آپ جیسے یہ ہے آپ کو کچھ ایسا نظر دکھائی دے گا اب کریٹ شارٹ کٹ پہ آکے شیٹ ڈاؤن لکھ دینا ہے آپ نے اس کے بعد back slash s اور back slash t space ان دونوں میں دینی ہے اب space دے کے پھر zero ڈال دینا ہے جیسے کلک کریں گے آگے وہ دیکھیں اس نے آٹو شیٹ ڈاؤن کر دیا فینش کر دینا ہے اب جیسے ہی میں اس پہ آیا ہوں اس کو میں نے آئیکن چینج کر لینا ہے اب اس کا آئیکن یہ چینج کر لو یہاں سے کون بھی اس کا آئیکن میں اپنے مطلب کے مطابق رکھ لیتا ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ اس کو اگر میں پریس کروں گا تو میرا سسٹم شیٹ ڈاؤن ہو جائے گا اب میں اس کو درخت کا ایک آئیکن دے لیتا ہوں اب جیسے میں نے درخت کا آئیکن دیا تو کچھ ایسا دکھائی دی رہا ہے اب جیسے ہی میں اس پہ دبل کلک کروں گا تو میرے سسٹم نے شیٹ ڈاؤن ہو جانا ہے اگر میرے یہ ٹرکس آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا میرا اللہ حامی و ناصر اللہ حافظ